اس وقت ہی سٹوڈیو کے اندر اے کے مشرا جی بھی راجن تے گوشلشہ کے طور پر ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں اے کے مشرا جی ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہاں پر بی جے پی کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی اس لئے پہلے جو بی ایس یادر اپاہ الگ تھلگ چل رہے تھے ان کی نرازگیاں سامنے آ رہی تھی آخر میں بی جے پی کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ ان کی نرازگی کا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اور جیسا انہوں نے کہا ان کے بیٹے کو جو چاہیے وہ دینے کے پورے پریاس کیے گئے لیکن کیا صرف بی ایس یادر اپاہ کے ذریعے یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیا بی جے پی کو نہیں دیکھیں اگر ہم بی جے پی کی پوری ایکٹیویٹی کی انالیسس کریں بی جے پی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پہ ہنڈیٹ پرسنٹ بھروسہ کرتی ہے بلکہ یہ چیز میں کانگریس اور دوسرے پارٹیوں میں دیکھتا ہوں ایک دو چیزوں پہ وہ پورا کا پورا کامپینڈ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ انہی دونوں چیزوں کو بیز بنا کے یادر اپا کو ہٹانے کی یا نیپتھ ملے جانے کی جو بات چل رہی ہے یہ بھی بی جے پی کی ایک سٹیڈجی ہے بھائی بی جے پی سے سینٹرل آدمیوں کے چہرے موڈی جی، امیشہ یا یوگی جی کو کیوں لیا گیا اس کے پیچھے کاران ہے کہ گراؤنڈ پہ اگر پاسٹ میں کسی کے اوپر کوئی بھی آروپ لگا ہے تو بپکشیانی کانگریس اور دوسرے نیتا اس کو انکیش کر سکتے ہیں ان کی ایمیج کو دھومیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک سٹیڈجک موومنٹ تھا کہ پبلک فیز بنانے کے لیے آپ گراؤنڈ لیویل پہ اسٹیڈجک وی میں کام کو اگزیکیوٹ کریے اور پبلک فیز دکھانے کے لیے جس پہ کہ ہم اپنی ایمیج بیلیڈنگ کریں گے اور ووٹ مانگیں گے اس کے لیے بیداد چہروں کو آگے کیا گیا پچاس سے ادھک سیٹوں پہ بی جے پی نے امیدوار بدلے ہاں جواب لے لیجی یہ کوئی بہت بڑا ابجیکشن نہیں ہے اس کا بھی سوال یہ جو سوال ہے دیکھیں اس کا بھی کیا ہے امیدوار کیوں بدلے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بی جے پی چھوڑ کے چلے گیا اور بی جے پی نے ان کو بلایا نہیں بی جے پی چاہتی تو ان کے من کی مراد پوری کر کے ان کو ٹکٹ دے کے اپنے پاس رکھ سکتی تھی نا لیکن حلہ مچانا یہ شروع کیا یہ چلے گئے ہیں تو بڑا نقصان ہوگا دیکھیں ہوتا کیا ہے بی جے پی کی ایک بڑی اچھی رنگی تھی رہی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ڈسپیوٹڈ چہرہ ہو اس کو خوش مت کرو اس کو پردے سے آپ ہٹا دیجئے جتنی بار اس کا اپیرنس ہوگا اتنی بار وہ بیک آپ دا مائنڈ ووٹروں کے کہ ارے بھائی یہ تو برسٹا چاری ہے اس نے یہ کیا ہے تو نیگیٹیو انٹیک چلتا رہے گا یہ کرنا ٹک میں دیکھنے کو کہاں ملا برسٹا چار کے آروپ میں ہی تو بی ایسے ازرپا کو بی جے پی نے ہٹایا تھا اور بس ابراد بوموئی کو بنایا لیکن سیٹوں کا جب آونٹن ہوا آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ بی ایسے ازرپا دلی آتے ہیں ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں پھر ان کے من مطابق سیٹیں دی جاتی ہیں تو یہ تو وہی ہوا نہیں نہیں آپ کا یہ کوششن جائے جائے دیکھیں میں نے بہت پہلے ہی فائن وے میں میں نے مطلب دونوں چیزوں کو سپریٹ کیا ہے میں نے بولا کی یدورپا جی کو نیپتھ میں کیا گیا مطلب بیک آف دا کرٹن پردے کے پیچھے کیا گیا کہ آپ کی جو ایکسپرٹائز ہے ان کا ایکسپوزر تو ہے ہی آپ گراؤن لیویل پہ وود کو منیج کریے فیس بنانے کی جو بات ہے بھائی یدورپا آروپ لگنا دوسری چیز ہے وہ کوڈ کی بات ہے انہوں نے برستہ چار کیا کیا کی نہیں کیا لیکن آروپ لگنے سے جو پرسپسن چینج ہوتا ہے اس کو منیج کرنے کے لیے ان کو فیس کے روپ میں پرزنٹ نہ کر کے ایگزیکیوشن کے لیے ان کو زیادہ جمعید ٹھیک ہے ٹکٹ بٹے گا وہ یدورپا کے حساب سے بٹے گا وہ دیکھیں گے سارے کارکرتا کیسے کام کر رہے ہیں لیکن فیس کو پرزنٹ کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو اسی لیے ایسے فیس کو لیا گیا ہے جن کے اوپر آروپ نہ ہو یہ منیج کرنے کا ایک اسٹریٹیجیک وے ہوتا ہے تو فیس تو کوئی سی کو کرناٹک میں دیا ہے اگر نہیں گیا بس اب راج بومئی کو بھی مکہ منتری یہ بھی ایک اسٹریٹیجی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس کتنے ایسی اسٹریٹیجیز ہیں میں بولتا ہوں کہ بی جے پی کے پاس بی جے پی کہاں پہ گیم ون کرتی ہے ایسے تو کانگریس سے راحل گاندھی بھی گئے ہیں فیس بن کے پریانکہ گاندھی بھی گئی ہیں بی جے پی کے پاس یہ مہارت ہے اسٹریٹ لیبل پہ ان کا اپنا فیس ہے ان کی اسٹریٹیجیک کمانڈ فورس ہے پوری اور سینٹرل پہ ہے ان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹر سے جا کر کے جو ان کا تروپ کا اککہ ہے وہاں جا کر کے اگر چینج ہو سکتا ہے اور اسٹریٹ میں اگر کوئی ایسا فیس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری رنیتیاں فیل ہو گئی اور آپ کے پاس تروپ کا اککہ صرف ایک پدار نہیں ہو گئی ہے نہیں 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 کوئی رنیت فیل نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک ترکس میں کئی تیر ہوتے ہیں یہ بی جے پی کی یو ایس پی ہے کہ ان کے پاس بہت ساری سویدھائیں ہیں بہت سارے فیس ہیں کون سے تیر کو کہاں یوچ کرنا ہے جیتنا تو چناؤ ہوئے اپنے پلکل چلیے سہی بات ہے اور جنتا کا فیل دیکھیں اگر ہم پارٹی وائز بات کریں تو تین مین پارٹیاں ہیں جی ڈی ایس ہو گیا بی جے پی اور کانگریس ہو گیا نو ڈاؤٹ پچھلی بار کانگریس نے اچھا پرفارم کیا سرکار بی جے پی کی تھی اور اب کی بار بھی انہوں نے مددے انیشیل لیول پہ بہت اچھے اٹھائے تھے اور بڑے جنیون مددے تھے جو انہوں نے گارنٹی دی وہ بھی بہت اچھا دیا تھا لیکن کانگریس کی اپنی ایک سیلف گول کرنے والی جو عادت رہی ہے وہ ہمیشہ سے ہی ان کو جیتا ہوا چناؤں بھی ہرا دیتی ہے اس میں دیکھیں انہوں نے جو جو مددے اٹھائے وہ سارے مددے بڑے ایموشنل تھے اور بی جے پی نے اس کو لپک لیا کو دیکھیں تو بی جے پی نے پچھلی بار سولہ پرسنن کا ووٹ سوئنگ کروایا تھا یعنی ایڈیشنل ووٹ گین کیا تھا کانگریس نے کے والا 1.6 پرسنن کا کیا تھا اور جے دیس نے بہت کم کیا تھا تو ووٹ سوئنگ کی جو کپیسٹی ہوتی ہے اوبر آل ان بیلٹ کپیسٹی جو پاور ایک ہوتی ہے ایکزیکیوشن کی جو کپیبیلٹی ہوتی ہے وہ بی جے پی میں بہت جیادہ ہے تو دھیرے دھیرے کر کے یہ ایسا ہو رہا تھے کہ ماحول تو کانگریس نے بڑھیا بنایا شروع میں ماحول بنانے میں اگر کانگریس سیٹسفائیڈ ہے کہ بھائی ہم نے ماحول بنا لیا اس کے بیسس پہ ہم جیت جائیں گے اور سر اس میں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گے کیونکہ بیتے ویدان سبح چناب ہم نے جنمی راجیوں میں ہوتے ہوئے دیکھے اگر سب سے بہتر چنابی کیمپین کسی راجیے میں کانگریس کرتی ہوئی تو ہمارے پاس موقع بھی ہم بہتر استتی میں اور شاید اسی کو بھنانے کی کوشش کی بھی یہاں پہ ایک جو ہے دیکھے ہے کیا انیشیل لیبل پہ ان کی پلاننگ یا لانچنگ جو تھی نا وہ بہت جبرزست تھی no doubt اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ لیڈ بھی کر رہے تھے اور بی جے پی والے پریشر میں بھی آیا تھے لیکن پورے کمپین کو منیج کرنا کمپین ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دس دن چلا کے آپ نے ختم کر دیا آپ کا کمپین ختم تب ہونا چاہیے جب سارے وہ ووٹ شام کو پانچ بجے چھا بجے تک پڑ جائیں اب یہاں پہ question یا کانگریس کی کمجوری یہ ہوتی ہے کہ دس دن پندرہ دن ان کے فیور میں ہوا چلی وہ کچھوا اور خرگوس والی پھر وہ خرگوس کی طرح سو گئے اور لاست کے دنوں میں پتا چلا جب ووٹ کاسٹ کرنے کی بات آتی ہے جتنے جنتا ہے جو پبلک ہے آپ کے فیور میں کیا وہ نکل کر کے آپ کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہی پہ کھیل جو ہے چینج ہو جاتا ہے اس چیز میں بی جے پی کی مہارت ہے مہارت اس لیے ان کا اسٹرکچر اورگنیزیشنل اسٹرکچر بہت اسی کو پچ کرنا اور اسی کو ڈیل کلوز کرنا کہتے ہیں